موسیقی اسلام علیکم ناظرین الفا نیوز سے میں ہوں آپ کا حوث محمد کامرن یوسف اور اس وقت جو ہے آج کا جو ہمارا پروگرام ہے جو ملکی حالات کے اوپر ہے اس وقت جو ملک میں مہنگائی کا جو تفان ہے وہ روکنے پہ نہیں آرہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو محشیت ہے ہماری ڈالر کی وجہ سے یا پیٹرل کی پرائسز کی وجہ سے جو ہے ان کی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے اور پرائسز کنٹرول میں نہیں آرہی اس وقت جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرل مہنگا کیے جا رہے ہیں گورنمنٹ جو ہے دن با دن کوئی انہیں سمجھ نہیں آرہی انہوں نے کرنا کیا ہے بجلی کی پرائسز میں آج جو ہے تقریباً آٹھ روپے پر یونٹ دوبارہ سے اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس وقت جو ہم لوگ موجود ہیں ہم گرین ٹاؤن کے بازار میں موجود ہیں جہاں پہ زنی الیکشن بھی ہے اور یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے کیا تاثرات ہیں جو کاروباری طبقہ ہے ان کے کاروباری حالات کیا ہیں اس وقت بھی ہم ایک شاپ پہ موجود ہیں ان سے معلوم کرتے ہیں اسلام علیکم کیا حال چلا کیا حالات جا رہے ہیں کاروبار کاروبار ہمارا کچھ بھی نہیں ہے پہلے کاروبار ہوتا تھا پتا چلتا تھا اب تو کاروبار کے حالات ہی نہیں ہے پیٹرول ہے دیسو روپے پہ ہے تیل ہے جو بھی چیزیں ہیں مہنگائی کی وجہ سے کوئی بھی کسٹمر نہیں آتا ہمارے پاس اگر کوئی آتا بھی ہے تو وہ ہمارا جو ہول سیل ریٹ ہوتا ہے اس سے بھی کم بتاتا ہے اوپر سے لیکشن چل رہے ہیں کسٹمر نظر نہیں آ رہا یہاں دیکھو عمران خان کی گاریاں یہاں دیکھو نواز شریف کی گاریاں ان کی وجہ سے جو ہے نا حالات ہمارے بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکے ہوئے ہیں پہلے جو گورنمنٹ تھی اس میں حالات بہتر تھے پی ٹی ای میں یا اس میں آ کے بہت زیادہ بہتر ہو گئے یا خراب ہو گئے کیا بنا دیکھے جی ہم تو ماشاء اللہ مجھے سات سال ہو گئے ہیں یہ کام کرتے اپنا کاروبار کرتے نواز شریف کے دور میں بھی کیا ٹھیک تھا عمران خان کے دور میں بھی تقریباً ٹھیک ہی چل رہا تھا پہلی حکومت میں اور اب جو ہے نا مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہوئی ہے کہ سمجھ نہیں آتی ہمیں خود نہیں آتی ہم مارکٹ میں جاتے ہیں ہمیں پہلے سے زیادہ ڈبل ریٹ وہاں پہ ملتا ہے مہنگائی کی وجہ سے ہم اپنا کاروبار نہیں کر پا رہے اس میں جو گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی پی ٹی اے کی ان کے ایک داماد غلط تھے پی ٹی اے کی ہے جی سر ہم غلط تو کسی کو نہیں کہتے لیکن مہنگائی کی وجہ سے جو ہے نا کاروبار نہیں چلتا اب جو ہو رہا ہے اس کی ذمہ دار کون ہے اب اس کا ذمہ دار تو دیکھیں سر پتہ نہیں اب کہتے ہیں کہ عمران خان نے کچھ معاہدے کی ہوئے تھے کچھ پی ٹی اے کی وجہ سے ہو رہا ہے جو شباز شریف کو معاہدے پورے کرنے پڑھ رہے ہیں اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیا مسئلہ ہوگا ہے آج بجلی جو ہے مزید تقریباً آج کی تاریخ میں آنٹرو پیپر یونٹ مہنگی ہو گئی ہے آپ کو پتہ لگا ہے میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو لیکشن ہو رہے ہیں گرین ٹاؤن میں یہاں پہ بجلی نہیں جا رہی جہاں لیکشن نہیں ہے وہاں پہ بجلی بہت زیادہ جا رہی ہے بڑا بڑا گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو شباز شریف صاحب حمزہ شباز کہت ہو رہے ہیں کہ سو جونٹ تک پہلے بجلی کے فری کر دیں گے وہ پنجاب دو وہ دیکھو یہ تو صرف باتیں ہیں نا یہ تو انہوں نے لیکشن جیتنے ہیں اپنے اس کے علاوہ تو انہوں نے کچھ نہیں کرنا آپ کو کیا لگتا ہے ادھر گرین ٹاؤن سے کسے یہ ان کے سیڈ ملنے تھے ان کو پھر دوبارہ جو ہے نا بڑا گھنٹے پہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو جانے ہیں نہیں جیتے گا کون ہی در جیتے گا ہی در آپ کو پتا ہے اس کی نون لیک کی اکمہ جا رہی ہے تو اس نے نظیر چھوانے اوپر آنا ہے تو آپ کا ووٹ کی سے جا رہا ہمارا انشاءاللہ جائے کا نون لیک کو نون لیک کے سپورٹر ہیں جی اور اس وقت جو مہنگائی کا تفان برپا ہے وہ بھی نون لیک کی ہے وجہ لیکن پھر بھی یہ نون لیک کو سپورٹ کر رہے ہیں بھائی دائی سور پہ تیلو گیا ساری مانگائی ہے سواری پیسے پیسے مانگ لی ہے تو سواری پیسے نہیں ہے بڑے ہلا ہاتے ہوئے ہیں سو دو سو تینسو پھال لی تھا دو پٹرول پو آ لی تھا فی سواری کی لے رہے ہو کر رہا ہے تی رو پی ہے تو بھائی سواری چاری پجا تو بھائی نہیں ہے رکشہ پنا رکشہ بھی کرائی تے ہاں کنا کرائی پانچ سور پی ہے تے اڑی اٹھے دے رہے ہیں کنی تھی اڑی لگ جن دی ساری کنی لگنی ہے باہ سات آٹس فر بیہ پھال لئی دا باہ خرچہ پورا ہوں دا نہیں پورا ہوں دا شادی شودہ شادی شودہ کنے بچے بچے نہیں آیا پھر تاڑا تے خرچے کوئی نہیں بہت خرچہ بہت زرانی آیا دا اچہ احلات ہون جا کے بہتے خراب ہوئے نا یا پیچھلی گورنمنٹ چی بہتر سی ہے ohone بہت خراب ہوگی پچھے تھوڑا پچھے جھائی چیہی سی خراب پچھلی پچھوڑی چوتھو تو بچو ، دار بہت چھوڑا چالا half Mikey رپیہ جو را اور آڈا نہیں آیا کمیاد SVP کی طیکیب اچھا کہ ٹی وی دی فرسا دی کوئی نیسا نو ہے ہم ادا اپنا ہاں جی اپنا جی نا کرائی ہے آنڈا بیدار باہا ہے ہم ادا کرچہ پورا ہندہ تی حسن پاس کدھی ہو جانا کدھی نہیں ہندہ گورنمنٹ دی جیڈی کار کردگی ہے موجودہ گورنمنٹ دی سارے چوت ڈاکو یہ باہر جی باہر ہماری کوئی بنیس ہوئی دی پچھلی گورنمنٹ بیتر سی وہ اسو وڈی ڈاکو سی بیجن کیسے کاروبار جا رہا ہے کاروبار ماشاءاللہ سب کے سامنے جیسے جا رہے ہیں نہیں بہت اچھا ہے جا گزارہ نہیں گزارہ بھی نہیں ہے بھائی دونوں پارٹیوں کی وجہ ہے زیادہ ذمہ دار کا ہونا دونوں ہی ہے جو اس کرنے والے دونوں ہی ہے نہیں جو آپ کر رہے ہیں وہ زیادہ نہیں ہے وہ بہت زیادہ اور جو پہلے کر گئے یہ کہتے ہیں کہ جی پہلوں کی پولیسیاں ساری ہے ہے تو نہیں کی نا آج بجلی آج بجلی آٹھ روپے یونٹ مہنگی ہوئی ہے آہ تقریباً کہتے ہیں پچاس روپے تک جائے گا یونٹ یہ بھی امران خان صاحب کی گلتی ہے زمنی الیکشن ہو رہا کسے دیں گے وہ نون نون لیگ کو پہلے بھی نون لیگ کوئی سپورٹ کریں وہی کریں گے مولک کو ٹھیک اور کچھ نہیں کوئی نہیں کرے گا ٹھیک ہے جی یہ ایک اور بھائی ہیں جن کی امید جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے وہی کریں گے پاکستان میں گاندھ بھی انہوں نے مکوایا ختم بھی انہوں نے کیا کیسے آپ کے سامنے سڑکے کتنی پیاری پیاری منا دی ہیں پول اچھے منا دی ہیں گاندھ ختم ہو گیا تھا مکھیاں بھی جان نہیں چھوڑ رہی اب جو مہنگائی ہے یہ کیسے کنٹرول ہو سکے یہ تو الیکشن کے بعد ہی کنٹرول ہوگی اس سے پہلے نہیں ہوگی جو دوزارہ تیرہ تیس کے الیکشن وہ اسی میں کنٹرول ہوگی جب انشاءاللہ یہ نون لیکی بھالی ہوگی سب ٹھیک ہو جائے گا یعنی آپ شور ہیں کہ جی نون لیکی گورنمنٹ آئے گی اگلے الیکشن میں کیا لاتا آپ کے لات بڑے ٹیٹ ہوئے پہلے کیا کرتے ہیں کام کیا فیکٹری میں مزدور ہو ہاں جی ورکر کتنی دیاری ہے پانیسو کھرچہ پورا ہوتتا کبھی نہیں ہوتا ہو ہی نہیں سکتا اس دور میں تو نہیں ہو سکتا پہلے پیٹیے کے دور میں ہو رہا تھا 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 سوڑا سا اب دوبارہ یعنی خان ساپ آجیں تو بہتر ہو جائے گا بہتر ہو جائے گا کاروبادی سورس تقریباً صحیح ہے پیٹیے ہی دور چھو بہتر نہیں سی بس صحیح تھا اس کے دور میں مہنگائی ہے ان میں کائی ہے کام ہوئے گی کے نہیں ہو جائے گی امید تو ہے اللہ کے اب الیکشن ہو رہے ہیں ادھر آپ کے گرین ٹاؤن کسے وٹ دے رہے ہیں وہ تو جس میں مائنڈ ہوگا دے دے گے پہلے کسے دیتے رہے ہیں نون کو اگر آپ اکثر لوگ کہتے ہیں جو کہ خان ساپ دوبارہ آئیں گے تو اپنی پولیسیاں بہتر کریں گے اور جو انا مہنگائی کو کنٹرول کریں گے کیا کیا لہا جائیں گے دوبارہ مشکل ہے سر جی حالات ہو سب طرف ایسے ہی ہیں جو ان سے بھی حکومت آتی ہے اس کی اپنی اپنی پولیسی ہوتی ہے ہر دور آئے گا جو اس نے کہنا وہ کہا گیا اس نے کہنا وہ کہا گیا ملک کو صرف چاہیے کہ حالات ہی کو نہیں چاہیے کاروبار ہونا چاہیے اب یہ آئیں گے انہوں نے کہنا پچھلی کو مت ایسا کر گی ہمیں اگلی حقومت ہے اس نے کہنا وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے جو گورنمنٹ آتی وہ یہی کہتی ہے بلکل لیکن جو اس وقت کاروبار ہے وہ بڑھ گیا پہلے سے یا کم ہو گیا کاروبار تو کم ہو گیا جو مہنگائی بڑھ گئی ہے بڑھ گئی ہے بس جو نظام چل رہا ہے حالات کے صاحب سے چل رہے ہیں نظام لوگ چلائی جا رہے ہیں جو نون لیک کے ہیں وہ نون لیک کو ووڈ دیں گے جو پی ٹی چلتے رہے ہیں آپ کسے دے رہے ہیں میں نے تو ہر سال نون لیک کو دیا ہے آگے بھی نون لیک کو دیتے ہیں نیکس ٹائم بڑھ گئی بڑھ گئی آج انہوں نے آٹھ روپے بجلی پیادی جو نٹ دوبارہ مہنگی کر دی ہے کیوں کہ یہ پھر بھی آپ اسے بلکل بلکل جو جو سپورٹر ہم ان کو دیں گے جو ٹائم جو آتا جائے گا انہیں دیں نام لوگ کو شورت سے دیتے ہیں نیکس ٹائم بھی ان کا ہی بورٹ ہے امران خان کو کوئی نہیں ہے وہ کوئی بہتری لاسکتا ہے بہتری کو کوئی بھی نہیں لاسکتا بہتری آپ گائیڈ کر سکتے ہیں ہم سے زیادہ سپیرن سلیں آپ بہتری کوئی بھی نہیں لاسکتا اچھا یہ ملے جلے رجانات ہیں کافی سارے بھائی ہیں ان سے بھی معلوم کرتے ہیں بھائی کا انٹرنیو بھائی بھائی جن کیا نام آپ محمد ساکیب محمد ساکیب اچھا ساکیب یہ آئے ہیں انہوں کوئی کام نہیں کیا پسول بڑھا رہا ہر چیز کو آگ لگا رہے گریب بندہ کہاں جائے آج بجلی نو روپے آٹھ روپے جونٹ مہنگی ہی آج دوبارہ ہاں جی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پیچھلی گورنمنٹ کے سارے جچتے فیصلے جو ہمیں کرنے پڑھ رہے ہیں بھائی ان سے سب لائل کے بیٹھے ہیں انہیں عوام کو لگتے ہیں گریب کا کوئی نہیں سوٹا جن میں بات ہیں یعنی اس بار سترہ جولائی کو آپ بلے پر ٹپا لگا رہے ہیں انشاءاللہ بلہ دیتے گا یہاں سے پورے حق میں بلہ دیتا ہوں گا میں یہ سب نوتے گئے باجیں گے انشاءاللہ بلہ آئے گا بلہ دوبارہ آکے تو جو ہے مہنگائی پر کنٹرول کرے گا حالات اللہ انشاءاللہ ہوتے ہیں مہنگائی پر ہم کریں گے میلے جلے رجانات ہیں جی اور کچھ سپورٹر پی ٹی آئی کے ہیں کچھ نون لیگ کے ہیں لیکن ہمارا مقصد صرف یہ ہے اور عوام کی جو حکومت سے التجا ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے اور کسی طرح سے محیشت کو بہتر کیا جائے کیونکہ جب محیشت بہتر ہوگی تو کاروبار بہال ہوگا اور کاروبار بہال ہوگا تو عوام خوشحال ہوگی آپ کے علاقے میں الیکشن آ رہا ہے زمینی الیکشن ہمارا ووٹ ادھر نہیں ہے اچھا ایسے کسے سپورٹ کرتے ہیں نواز شریف اور جو اس وقت مہنگائی ہو رہی ہے مہنگائی پچھلی حکومت کا دیا ہوا ہمارے لیے تحفہ ہے بہت بڑا آئی ایم اف آئی ایم اف جو انہوں نے معاہدے کیے تھے وہ ہمیں مختنے پڑھ رہے ہیں نہیں یہ کہتے ہیں جو پی ٹی آئی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو معیشت کو صحیح راستے پہ لے کے جا رہے تھے انہوں نے آگے یہ پہلی راستے پہ ہوتے تو آج یہ خواری نہ ہو رہی ہوتی ہمیں وہ انہیں چور کہتے ہیں یہ انہیں چور کہتے ہیں یہ ہمیشہ سے جب سے پاکستان بنا سب سیاستدان ایک دوسرے کو چوری کہتے ہیں ہے سب چوری لیکن ان سے بہتر ہے کہ کام کام ہمیں جب سے میری تقریبا ستر سال کی عمر ہو گئی ہے یہ ہمارے پڑوس میں بھی جاتے سے پیچھے نواز شیو تو ہم نے ان کو اچھا ہی پایا نہیں ستر سال کی عمر میں پیپلز پارٹی کا بھی دور آیا فوجی اقتدار بھی آیا بیچ میں اور جب جلسہ ہوتا تھا نا جی اس کا ذلکار بڑوں کو موچی دروازے میں ہماری پرانی رائی موچی میں ہے تو ہم سنتے تھے وہ لیڈر بہت اچھا تھا بین ازیر بھی بہت اچھا تھا اس وقت جو ہے ہمارے اداروں کو بڑا زیرے بحث لایا جا رہا ہے سیاستدانوں کی طرف سے بہت غلط ہے بہت غلط ہو جو پی ٹی ای الزامہ لگاتی وہ ٹھیک ہے نہیں بلکل غلط ہے وہ جب اقتدار میں تھے تب ملٹری ان کے ساتھ تھی تب وہ سرود مارتے تھے اب نہیں ہیں تو غالیاں نکالتے ہیں یہ تو بری بات ہے تو جو میاں نواز شریف صاحب کے اوپر الزامات ہیں اور جیسے انہیں ڈسکوالیفائی کیا گیا چھوٹھے الزامات ان کے اوپر بنائے گے ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا کیا کچھ نہیں کیا گیا یہاں ثابت کرتے ہیں چار سال میں ان کو پھانسیاں لگا دیتے ہیں کیوں نہیں لگائیں یہ بات تو سو فیصد ہے کہ پی ٹی ای گورنمنٹ نے کافی سارے سیاستدانوں کو پولیٹیشنز کو ایوان رانہ نے سنا ہولا کہ اوپر کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا کچھ ثابت کیا ہاں جی کافی سارے الزامات لگائے پچھلے پولیٹیشنز کے اوپر لیکن کسی بھی بھی کچھ ثابت نہیں ہو سکا یہاں تو چار سال میں کچھ ثابت کر دیتے کون کو پتا چلتا کہ یار یہ سچ بہ رہے ہیں وہ دو جلسوں میں کہہ رہے ہیں جی سلامی ٹچ دے دو فلانا ٹچ دے دو یہ دچ دے دو 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 دارتیس میں کونسی جماعت کو آگیا آتا دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ نون لگی آئے گا اچھا جی یہ چاچا جی ایک اور ہمارے ساتھ ان کی یہ پیچھے ریڑی بھی ہے سٹال لگایا وہ انہوں نے اور ان سے معلوم کرتے ہیں کیا حالات جا رہے ہیں یہ آپ کے کاروبار کے ماشاءاللہ جی صحیح ہے جو اللہ دے دیتا ہے بہتر ہے مہنگائی کے حساب سے لوگ کہتے ہیں کہ کاروبار نہیں ہے دیکھو جی مہنگائی تو سب کے ساتھ ہے گریب آدمی کے ساتھ بھی وہی مہنگائی ہے اور امیر کے ساتھ کاروبار پچھلی اکومت میں بہتر تھا جا اس میں بہتر ہے کاروبار ساری اکومتوں میں بہتر رہے ہیں جسے اللہ جب جس کو دیتا ہے نا وہ بہتر رہتا ہے اکتدار جی سے ملتا ہے میرا یقین اللہ پہ نہیں اکتدار جی سے ملتا ہے اکتدار کی بات نہیں ہے اکتدار میں یہ سب جھوٹھے سمجھ گئے جو عمران خان نے تباہی کر دی نا ملک میں یہ میرا کھالی 10 سال بھی نہیں پوری ہوگا اچھا جانی اس تباہی کے اس مہنگائی کے ساتھ کا ذمہ دار عمران خان صاحب ہیں اور اس پر گرین ٹاؤن آپ کے زمنی الیکشن ہے کسے تھپا لگا رہے ہیں ٹھپا تو لگے گا شہر کو جیتے گا شہر انشاءاللہ اچھا جی یہ ایک چھوٹا سا پروگرام تھا آج کا آپ نے مختلف ملے جلے رجحانات دیکھے پبلک کے ہماری جو ہے گورنمنٹ سے صرف یہ ہی ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے ملک کی بہتری کے لیے ہے ملک میں معیشت کو بہتر کرے تاکہ کاروبار کھلے کاروبار بہتر ہوگا تو عوام کے جو حالات ہیں جو عوام ہیں وہ بہتر ہوگی عوام خوشحال ہوگی تو اسی امید کے سارے ہیں جو ہے ہم لوگ ووٹ دیتے ہیں مختلف سیاست دانوں کو لیکن آکے عوام کی داد رسی نہیں ہوتی یا ملک کے حالات بہتر نہیں ہوتے ایک دوسری کو پر الزام تراشی ہے اور یہ اللہ بہتر جانتا ہے جی کون ٹھیک ہے کون غلط ہے اور اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ موسیقی